یہ ہے دہرہ دون کی سدو والا جیل جہاں سناٹے کے شور میں سلاکھوں کے پیچھے خید ہیں چودہ سو بیس تھڑکتے دل پل پل گزرتی زندگی پر جب سلاکھوں کی جھریوں سے کچھ روشنی اندر آتی ہے تو ہر دل میں ایک آس چکتی ہے کہ تو خرشید ہے بادلوں میں نہ چھپ تو مہتاب ہے جگمگانہ نہ چھوڑ دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بھری من کی بھولی سی آشا چاند تاروں کو چھوڑنے کی آشا اس مانوں میں اڑنے کی آشا دل ہے چھوٹا سا یہ آواز تھی دہرادون کار آواز کی بندینی تو لکھا کہ چاند تاروں کو چھوڑنے کی اس آشا کا سپنا ساکار کیا ہے دون جیل ریڈیو نے کیا ہے جیل ریڈیو کی افدھارنا اور اس کا ادیشی اس ویشے پر ہم نے بات کی سووکھیات پترکار جیل سدھارک جیل ریڈیو و تنکا تنکا سنسطھا کی سنسطھا پی کا ڈاکٹر ورتکا نندہ سے تنکا تنکا جیل ریڈیو بھارت کا اکلوتا ایسا پوڈکاسٹ ہے جو جیلوں کی آواز اور ان کی کام کو یوٹیوب پر نیامیت طور پر پر پرسارت کرتا ہے اور ان میں بندیوں کی اپنی آواز ان کی شیلی ان کی کہی ہوئی باتوں کو سمیں لفت کیا جاتا ہے پھول کھلنے لگتے ہیں اجڑے اجڑے گلشن میں پیاسی پیاسی دھرتی پر اب رچھانے لگتے ہیں ساتھیوں ایک بیچ سے پورا وٹ ورکش بنتا ہے ایک دیپک کا پرکاش اندھیرے کو چیر کر رکھ دیتا ہے اور ایک سو وچار کئی زندگیوں کو پدل دیتا ہے پرتکا جی جیل ریڈیو کا وچار کیسے پنپا یہ کہانی کئی سال پہلے شروع ہوئی اس لئے 94 میں جب ودیویت طور پر پترکاریتہ کی پڑھائی پوری کی تو سماج کے کچھ پہلوں پر کام کرنا شروع کیا جن میں جیل بھی تھی اس بیچ بلاتکار کی ریپورٹنگ پر PhD کی اور اس دوران تنکا تنکا کا جن ہوا بھارت میں پہلا جیل ریڈیو 2013 میں تیہار جیل میں آیا تب یہ لگنے لگا کہ جیلوں میں ریڈیو لانے کے لیے کچھ کمبھیر کام کرنے ہوں گے ہر جیل الگ ہے ہر بندی الگ ہے اور اس لئے ہر جیل ریڈیو بھی الگ ہے 2019 میں زلہ جیل آگرہ میں تنکا تنکا نے پہلے جیل ریڈیو کو ستھابت کیا اس کے بعد ہریانہ کی جیلوں میں جیل ریڈیو لانے کا شرے بھی تنکا تنکا کو جاتا ہے اور اب اتراکھنڈ کی جیلوں میں ریڈیو لانے کا کام تین چڑھنوں میں وفاجت کیا گیا ہے میں راجند برشاد اپنے اتراکھنڈ کے دو چیت گڑواد اور کماؤں کے چتران آپ کے سامنے پرسطت کر رہا ہوں موسیقی مرتکہ جی بندیوں کے ساتھ کام کر کے آپ کو کیسے انبھاو ہوئے انبھاو خیرے ہیں یا یوں کہوں کی بہت بھیگے ہوئے ہیں کئی محلاؤں نے جب یہ کہا کہ پہلی بار جیل ریڈیو کی ٹویننگ کے ویجہ سے انہیں بیرک سے پہار آ کر آفیس تک آنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتی کہ ان کی آنکھوں کا دکھ اور سکھ آپس میں مل کر جب بہہ کر نکلا تو اس کے کیا مانے تھے جیل کا ریڈیو ان کے لئے ایک محملی سنسار بنا ہے اسی طرح جیل میں آنے کے بعد کئی پروش بندی کسی سے بات نہیں کرتے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جیل کے ریڈیو نے انہیں اس افساد سے باہر نکالا ہے کرونا کے سمعے میں جیل کا ریڈیو ان کے لئے ایک ٹونک بن کر سامنے آیا ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جب ملاقاتیں بند ہیں اور ایسے میں جب ریڈیو ان کے پاس آیا ہے اور جب وہ اپنی پریوار کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ اب وہ جیل کے ریڈیو کے ریڈیو جوگی ہیں تو پریواروں کو زورتس خوشی ملتی ہے انوباف یہ بھی رہا تنکہ تنکہ نے تین کتابوں پر کام کیا تنکہ تنکہ تہار تنکہ تنکہ داسنا اور تنکہ تنکہ مدھے پردیش میرا نام عرون کمار جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے کوئی عمر قید کوئی وچارہ دین لمحا لمحا غزرتا وقت اور منزل کا پتا نہیں ایسے میں شیطل ہوا کے چھوکے سا احساس دلاتا اور جینے کی تمنہ جگاتا جیل ریڈیو سکون کا سبب ہے ورتکہ جی ان بندیوں کو سماج کے مکھی دھارہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا پریاس کیے جانے چاہیے بندیوں کو سماج کے مکھی دھارہ سے جوڑنے کے لیے میرے خیال سے صرف اتنا پریاسی کافی ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے ایک کلبنا کر لے کہ اب وہ جیل میں ہے جیلوں پر اور بندیوں پر ٹپنی کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو آنکھنا شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ بندی بدل جائیں اور بدل کے سماج میں آئیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیل کے باہر کی لوگ کتنے بدل پائے ہیں ساتھیو مہاتما گاندھی کا قطن ہے کہ پاپ سے گھرنا کرو پاپی سے نہیں حدرت کے قائنات میں سب ایک ہے بندی گرہ میں بند یہ باشندے گھرنا کے پاتر نہیں پرن انہیں سہانوں بھوتی آدھر اور پیار کی درکار ہے ورتکہ جی بھوشیہ کی کیا کیا یوجنائے ہیں اس سمیں بھارت کی جیل ریڈیو پر ایک خاص دستاویز پر کام ہو رہا ہے تنکا تنکا پوڈکاس پوری دنیا کی جیلوں کی آوازوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تنکا تنکا انڈیا وارڈز میں اس سال کا وشیہ رکھا گیا ہے جیل میں ٹیلی فون اور ان اوارڈز کے ذریعے ہم بندیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں تھوڑے سے رنگ ہیں اور ایک کچی ہے اس کے ذریعے جیلوں کی دیواروں پر جیلوں کی آسمان پر جیلوں کی سلاکھوں پر رنگ بھرنے کی تنکا تنکا کوشش ہو رہی ہے ڈاکٹر ورتکہ نندہ جی آپ بہت ارث پون کارے کر رہے ہیں آگاشوانی پریوار کی طرف سے آپ کو بہت بہت شک کام نائے تھنے مات اور ساتھیوں جاتے جاتے منزل یوں ہی نہیں ملتی رہی کو جنون سا دل میں چکانا پڑتا ہے پوچھا چڑیا سے کی خونسلہ کیسے بنتا ہے وہ بولی کہ تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے موسیقی موسیقی